بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو بڑی خبر آپ کے لیے یہ لے کے آئے ہوں کہ نیٹو کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے بغادہ طور پر بغابت کا اظہار کر دیا گیا ہے ایک نیٹو کے اہم ترین ملک نے امریکہ سے اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ریشیا سے یکرین کے اندر جنگ لڑی تو وہ اس کے مخالف ہو کر کھڑا ہوگا بلکہ جنگ کے اثار نمدار ہوتے ہی اپنے ایک ایک نیٹو فوجی کو وہاں سے وڈرول کرا لے گا اتنا بڑا دھچکا نیٹو کے ان مضموم مقاصد جس کے پیچھے دیفنیٹی امریکہ کھڑا ہے جس نے اپنا بہری فرگیٹ بہری بیڑے سے لے کے اسلے کا ایک بہت بڑا امبار یکرین کے اندر ایک کٹھا کیا ہے برطانیہ جس نے اپنے فوجیوں کو پچھلے چار مہینے سے تائنات کیا ہے ٹریننگ کے حوالے سے نئے ایکویٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے حوالے سے اس موقع پر نیٹو کا اتحاد یعنی یوں کہلے کہ امریکہ سے غداری ہو گئی ہے نیٹو سے غداری ہو گئی ہے کوئی عام لیول نہیں پریزیڈنٹ سطح سے یہ بات ہوئی ہے یہ کونسی پیشرفت ہے جو چار دن پہلے جرمنی کے جو نیول چیف تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یورپی ممالک اور امریکہ کو رشیا کے سٹانس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی تھی کہ جو نیول چیف ہے جرمنی کا میں ابھی ساری ایفیڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس نے ریزائن تک کر دیا ایک یہ خبر دوسری خبر ابھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایران نے یورپ اور رشیا امریکہ یورپ بمقابلہ رشیا اس کے مخالف جو جنگ ہے اس میں اپنا وزن رشیا کے پلڑے میں ڈالا ہے ایک آلہ ستائی میسج وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے ریفرنس کہ ایران نے کیا اقین الفاظ کا مظہرہ کیا ہے کہ حالیہ ایران روس اور جو چین جو ہے اس کا اتحاد سے یورپی دنیا اور امریکہ کو کتنا بڑا صدمہ اور تھریٹ محسوس ہوا یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر میں نے کہا کہ یوکرین کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے فریش اور پچھلے سے نیکس لیول کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں تو اگر یہ اپ ڈیٹ چاہیئے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے وقت پہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ جو ہے وہ بحال رہے سب سے پہلے میں ایران کی خبر لے کے چلتا ہوں پھر میں آپ کو وہ غدار ملک بتا جاتا جیسے نیٹو ہی تو اڑ دی پکڑ کے دیکھ لیں نا آپ کمال ہی نہیں ہو گیا بیچ سال افغانستان میں کٹے رہے وہ ایک منٹ میں جھڑکے میں انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے ذرا گس پہ لے رہے جی نیو عرب عرب نیوز جی ایران چائنا رشیہ الائنس وڈ مین ایران کا جو سفیر ہے جو روس کے اندر تائینات ہے اس نے روس کے اندر کہا ہے کہ ایران چائنا اور رشیہ کا جو الائنس ہے جو اس وقت اکٹھ بن گیا ہے الائنس اکٹھ بن گیا ہے اس نے ویسٹ یعنی مغربی دنیا کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور پین کا سبب بنا ہوا ہے اب پوٹینشن الائنس بیٹوین ایران چائنا اور رشیہ کود کاؤز دا ویسٹ سیلیس وری مغربی دنیا کو بہت زیادہ پرشانی ہوئی بھی ہے اور اس دوران انہیں یہ اپنے اتحاد کی بات کی ہے جس وقت رشیہ یورپ اور امریکہ کے مدے مقابل یوکرین میں کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ٹنشن اس وقت بڑی گئی ہے کاظم جلالی ایڈریسنگ میڈیا ایڈریسنگ میڈیا ونڈے وائل اون اٹریپ آف نورت آسیسٹیا ون اف دی رشیان فرڈیشن ریپبلک موسکو افیشل ٹاس نیوز ایجنسی ریپورٹ ایڈ کمس ڈیز آفٹر ایران رشیہ اور چینہ ہل جوائنڈ نیول ڈیلز ایک دن ابھی چینہ ایران اور روس کی جو نیول ڈیلز تھی وہ ختم ہوئی تھی اس کے بعد یہ بیان جاری ہوا ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہے وچھ آر کرنٹلی میڈ آن دا انٹرنیشنل علینا جلالی نے آرگوڈیا کیا ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آ جاتا ہوں جی وہ جو اندر سے آوازیں آئیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ نیٹو کی توڑ پورٹ شروع ہو گئی کوئی چھوٹی بات ہے ایک پریزنٹ لیول کا بندہ ہو پریزنٹ کون ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے نیول کی بھی سن لیں جرمنی کے انیول چیف نے کہا جرمن نیوی چیف کوئی اٹس آفٹر سینگ پیوٹن ڈیزرز رسپیکٹ آور یوکرین اس نے ریزائن کر دیا جرمنی کے نیول چیف نے یہ کہنے کے بعد کہ پیوٹن کو موقف کو یوکرین کے حوالے سے رسپیکٹ دینی چاہیے اس کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرنی چاہیے اس علاقے کوئی ٹینشن میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے یہ جرمنی نیٹو کا اہم اتحادی امریکہ کا اہم اتحادی ان ممالک میں شامل جنہوں نے ایران کے پر پابندیاں لگائے بھی ہیں اس کا نیول چیف کہہ رہا ہے کہ غلط چل رہے ہیں دنیا کی یہ طاقتیں غلط چل رہی ہیں یوکرین سے متعلق رشیہ کے خلاف غلط چل رہی ہیں اس نے ذہن کے گارڈین میں نے آپ کو دیا اب جی یہ ہو گیا اب آ جاتا ہوں جی سب سے پہلے میں رویٹر لیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ ہو نیٹو میمبرز ویل ویڈراؤ ٹروپس این ایونٹ آف وار ویڈ رشیہ یہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہاں کہ کروشیان پریزیڈنٹ زوران میلانوک بلیم دی یو ایس فور ایسکلیٹنگ دی کریسیز اندسیڈ ہیس کنٹری وڈ سٹے آؤٹ اف کانفلیکٹ کروشیان نیٹو کا ایک ملک ہے کروشیہ جی بلکو اس کے یوکرین کے قریب یہ ہے ان کے صدر ہیں زوران میلانوک انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ذاتی مقاصد کے تحت اس سیچویشن کو آپ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں اور یہ جنگ مسلط کی جاری اس خطے کے اندر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں نیٹو میمبر ویل ویڈراؤ ٹروپس این ایونٹ آف وار اگر یہاں جنگ چڑ گئی تو ہم اپنا ایک ایک فوجی باہر نکالیں گے کوئی اور نہیں صدار تیسا کروشیان صدر کہہ رہے جی میلانوک کمنٹس کم یعنی یکرین اور روس کے درمیان تینشن کے دوران انہوں نے کہا ہے یعنی جب پوری دنیا اور جو ویسٹن فورسز ہیں وہ جنگ کے الارم کی بات کر رہی اور سائرن کی بات کر رہی اس موقع پر اس کے اندر سے بیجھ کہ ایک اہم امریکی تحادی نیٹو کا ایک اہم ملک کروشیا اس کی جانب سے یہ سٹیٹ میں میلانوک ان کے صدر کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم ایک فوجی ماں سے ویڈرال کرا لیں گے جب جنگ ہوئی تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے جان پوچھ کے مسلط کی جاری ہے کریئٹ کی جاری ہے اچھا جی یہ انہوں نے بولا جی اس موقع پر جب امریکہ کہ ہم مزید بحری فرگیٹ اور مزید فائٹر پلینس ہم سمندروں میں رشیا کے کاری بھیجوار ہیں اس وقت ان کا اپنا اتحادی جو ہے اس نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ چیز یہ رویٹر کہہ رہا ہے ٹاز رشیا نے بھی خبر دیئے اسی کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ٹاز کہہ رہا ہے کروشیا کے صدر نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمام فوجی وہاں سے نکال دیں گے اگر رشیا نے اگر نیٹو نے رشیا کے یا یکرین کی جنگ میں رشیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہم تمام نے کہا نہیں انہیں کہ یہ کوئی انٹینشن یکرین اور رشیا کے ساتھ نہیں ہے جس کی بنا پر یہ سارے سیچویشن کریٹ کی جاری ہے یہ سپیشلی مضبوم مقاصد ہے جن کے انہیں کہ یہ انٹینشن کتن کسی صورت پہ نہیں ہے یہ ایک نیٹو ملک اتحادی اس نے یہ اعلان کیا تو اس سے بڑی کیا پیش رہت ہوگی یہ جھڑکا ہے جی یرمنی کا نیول چیف یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کا سٹانس کو رسپیکٹ دیں ان کا اپنا اتحادی کروشیا کا صدر یہ کہہ رہا ہے تو یہ ہے اس کے سٹانس کو دنیا میں باقی جتنی طاقتیں ہیں وہ اب اس کو بہت زیادہ فوکس کریں گی یا اس کو مزید اس پر غور کریں گی جو کرنا بھی چاہیے لیکن بہرحال ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم اس میں رشیا کے ساتھ ہیں ہمارا سارا وزن جو ہے یہ جو اتحاد ہے رشیا چین اور ایران کا اس نے پوری دنیا کو پرشان کیا اور ہم اپنا وزن اس ایشو کے اندر رشیا کے ساتھ ڈالیں گے یہ بہت الاربنگ سیچویشن ہے یہ بہت جسے کہتے ہیں نا ایک نئی ہیپننگ ہے ایک نیا بیلٹ اپ ہو چکا سیچویشن کے اندر آپ کو کہا لگتا ہے کومنٹ سکچن پر آپ نے مجھے ضرور آگا کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد